ایک باوازِ بلن نارے سلوہ ایک بارہ باوازِ بلن سلوہ چار مجھے چلنا پھرنا دیکھ لو جلوہ گری سے کم نہیں چلنا پھرنا دیکھ لو جلوہ گری سے کم نہیں اس کا ہر انداز ہے پیغمبری سے کم نہیں گیارویں حیدر سے گھبرا کر حکومت بول اٹھی عسکری ہے ایک لیکن لشکری سے کم نہیں جیارویں حیدر سے گھبرا کر حکومت بول اٹھی عسکری ہے ایک لیکن لشکری سے کم نہیں چار پانچ دن پہلے جون پور میں ایک مصرہ ہوا تھا مجھے شرکت ہوئی اس میں کہ عرش پر بھی ہو رہا ہے عسکری کا تذکرہ دیکھیں مجھے پورے شیر نہیں آگئے چونکہ مگر میں کوشش کر رہا ہوں تین چار شیر مناسبت سے پیش کر دوں مطلعہ پیش کر رہا ہوں کہ جب زبان سے کرتے ہیں ابن نقی کا تذکرہ جب زبان سے کرتے ہیں ابن نقی کا تذکرہ اچھا لگتا ہی نہیں ہم کو کسی کا تذکرہ سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں شانِ عسکری سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں شانِ عسکری میں ہوں ایک لمحہ کروں کیسے صدی کا تذکرہ سوچ کر حیران ہو جاتا ہن شانے اسکری سوچ کر حیران ہو جاتا ہن شانے اسکری میں ہوں ایک لمحہ کروں کیسے صدی کا تذکرہ اور یہ شرخات طور سے کہ میں ہوں ایک لمحہ کروں کیسے صدی کا تذکرہ خود بھی ہے بابا بھی ہے بیٹا بھی ہے اس کا امام خود بھی ہے بابا بھی ہے بیٹا بھی ہے اس کا امام چاند کی آگوش میں ہے چاندنی کا تذکرہ خود بھی ہے بابا بھی ہے بیٹا بھی ہے اس کا امام خود بھی ہے بابا بھی ہے بیٹا بھی ہے اس کا امام چاند کی آگوش میں ہے چاندنی کا تذکرہ چاند کی آگوش میں ہے چاندنی کا تذکرہ تم کو چکر آ رہا ہے بس زمیں پر دیکھ کر تم کو چکر آ رہا ہے بس زمیں پر دیکھ کر عرش پر بھی ہو رہا ہے عسکری کا تذکرہ تم کو چکر آ رہا ہے بز زمین پر دیکھ کر عرش پر بھی ہو رہا ہے عسکری کا تذکرہ شامیوں دونوں طرف سے ایک نتیجہ آئے گا یا قیامت کا ہویا شعرِ علی کا تذکرہ شامیوں دونوں طرف سے ایک نتیجہ آئے گا یا قیامت کا ہویا شعرِ علی کا تذکرہ ہے انہیں معلوم کے حج بے سبب چھن جائے گا بغزمِ مولا علی کے سب کا سب چھن جائے گا ہے انہیں معلوم کے حج بے سبب چھن جائے گا بغض میں مولا علی کے سب کا سب چھن جائے گا بس اسی مقصد سے کرتے ہیں یہ قابعہ کا تواف ایک قدم ٹھہرے تو حاجی کا لقب چھن جائے گا ایک قدم ٹھہرے تو حاجی کا لقب چھن جائے گا ایک قدم ٹھہرے تو حاجی کا لقب چھن جائے گا ایک قدم ٹھہرے تو حاجی کا لقب چھن جائے گا اور چار مصرے یہاں سے مجھے یقین ہے پوری طرح حضرت جو جائیں گے کہ جب اپنے ہاتھ میں تذبیح تھام لیتا ہوں اگر عقیدی کے چار مصرے آپ سے مل جائیں تو یہ چار مصرے پہ جہاں تک حضرت بیٹھے ہیں پوری آواز آنی چاہیے مجھے جب اپنے ہاتھ میں تذبیح تھام لیتا ہوں تو اہدرام سے زہرہ کا نام لیتا ہوں ہاتھ پوچھے جب اپنے ہاتھ میں تذبیح کھام لیتا ہوں تو اہدرام سے زہرہ کا نام لیتا ہوں منافقین پہ لائم پر ایک تذبیح مجانماز پہ بھی انتقام لیتا ہوں جب اپنے ہاتھ میں تذبیح کھام لیتا ہوں تو اہدرام سے زہرہ کا نام لیتا ہوں منافقین پہ لائم پر ایک تذبیح مجانماز پہ بھی انتقام لیتا ہوں منافقین پہ لائم پر ایک تذبیح مجانماز پہ بھی انتقام لیتا ہوں میں کیا ناماز پہ بھی انتقام لیتا ہوں قصور وار کو ایک بے قصور مارے گا قصور وار کو ایک بے قصور مارے گا اب حرمولہ تجھے دیرہ غرور مارے گا قصور وار کو ایک بے قصور مارے گا اب حرمولہ تجھے دیرہ غرور مارے گا بڑھا لے تیر کی طاقت تو چاہے خصور وار کو ایک بے خصور مارے گا اب ہرمولا تجھے تیرا غرور مارے گا بڑھا لے تیر کی طاقت تجاہے جتنی دی وہ مسکورا کے تماشا ضرور مارے گا وہ مسکورا کے تماشا ضرور مارے گا چار مثل تاریخ کی روشنی میں جو جیسے یہاں پسند کی جاتے ہیں دیکھیں گے خاص طور سے وہی چار مثل پیش کرنے جا رہا کہ مزاجِ حضرتِ زینب سے تُو واقف نہیں حاکم مزاجِ حضرتِ زینب سے تُو واقف نہیں حاکم یہ تُس سے انتقامِ خونِ سرور لے کے جائے گی تمہیں انشاءاللہ یاد رہ جائے گا تاریخ کی روشنی میں چاروں مصرے مزاجِ حضرتِ زینب سے تُو واقف نہیں حاکم یہ تُس سے انتقامِ خونِ سرور لے کے جائے گی نہیں جائے گی خالی ہاتھ یہ اپنے وطن واپس بہن ابباس کی ہے دوسرے چادر لے کے جائے نہیں جائے گی خالی ہاتھ یہ اپنے وطن واپس نہیں جائے گی خالی ہاتھ یہ اپنے وطن واپس بہن ابباس کی ہے دوسرے چادر لے کے جائے گی بہن ابباس کی ہے دوسرے چادر لے کے جائے گی بہن ابباس کی ہے دوسرے چادر لے کے جائے گی اور بلکل نیا کلام پہلی بار کسی بھی محفل میں پڑھنے جا رہا ہوں میں پہلی بار جس کی ردیب ہے قریب سے اور حالانکہ رزق ہوتا ہے مگر آپ کی سماعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش کر رہا ہوں خائبر کا جس میں دیکھا تھا منظر قریب سے ابباس اس کو لگتے تھے حیدر قریب سے خائبر کا جس میں دیکھا تھا منظر قریب سے ابباس اس کو لگتے تھے حیدر قریب سے رن میں لکیر خیچ کے غازی کھڑا رہا گزرا نہیں کوئی بھی ستمگر قریب سے رن میں لکیر خیچ کے غازی کھڑا رہا رن میں لکیر خیچ کے غازی کھڑا رہا گزرا نہیں کوئی بھی ستمگر قریب سے گزرا نہیں کوئی بھی ستمگر قریب سے دھنس جائے گی زمین میں حیوث سے خوج شام دھنس جائے گی زمین میں حیوث سے خوج شام نظریں اگر گڑا دے دلاور قریب سے بولے حسین باندھ کے رومال فاطمہ بولے حسین باندھ کے رومال فاطمہ ہرکہ بنا رہا ہوں مقدر قریب سے اب شیر دنیا خاص طور پر کشف بھائی دیکھیں گے شیر آخری منمت تک بولے حسین باندھ کے رومال فاطمہ ہرکہ بنا رہا ہوں مقدر قریب سے دنیا سمجھ رہی تھی جوانی نبی کی ہے آ کر چلے گئے علی اکبر قریب سے دنیا سمجھ رہی تھی جوانی نبی کی ہے آ کر چلے گئے علی اکبر قریب سے آ کر چلے گئے علی اکبر قریب سے مفتی ہماری آنکھوں کی گہرائی آ کے دیکھ مفتی ہماری آنکھوں کی گہرائی آ کے دیکھ قطرہ تجھے لگے گا سمندر قریب سے مفتی ہماری آنکھوں کی گہرائی آ کے دیکھ قطرہ تجھے لگے گا سمندر قریب سے قطرہ تجھے لگے گا سمندر قریب سے ابباس تیرے خوف سے جو دور دور ہیں ابباس تیرے خوف سے جو دور دور ہیں کیسے علم چھویں تیرا آکر قریب سے ابباس تیرے خوف سے جو دور دور ہیں کیسے علم چھویں تیرا آکر قریب سے کیسے علم چھویں تیرا آکر قریب سے یہ کہے کہ شامیوں نے بنایا تفاصلہ یہ کہہ کے شامیوں نے بنایا تھا فاصلہ عابد کا ہم نے دیکھا ہے تیور قریب سے آخری شیر جتنے شیر بھی میں نے پڑھیں یہ ایک شیر آخری شیر پڑھنے کے لیے تمہید کے طور پر میں نے پڑھیں اگر یہ ردیب کے ساتھ یہ قافیہ میں انصاف ہو گیا کہ دیکھیں کامیاب صاحب انصاف ہو گیا ہو تو دعاوں سنوات دیکھئے گا آخری مجمع تک آخری شیر کہ ابباس تیرے خوف سے جو دور دور ہیں کیسے علم چھوئے تیرا آخر قریب سے یہ کہہ کے شامیوں نے بنایا تھا فاصلہ یہ کہہ کے شامیوں نے بنایا تھا فاصلہ عابد کا ہم نے دیکھا ہے تیور قریب سے لمبے سفر کے بعد بھی چہرے پہ تازگی سجاد جیسے آئے ہیں چل کر قریب سے لمبے سفر کے بعد بھی چہرے پہ تازگی لمبے سفر کے بعد بھی چہرے پہ تازگی سجاد جیسے آئے ہیں چل کر قریب سے سجاد جیسے آئے ہیں چل کر قریب سے بلکل تازے چار مصرے ابھی کل میں نے کہہ پہلی بار میں سوچنا ہوں بھی یہ کہہ کے شامیوں نے بنا رہا ہوں مقدر قریب سے بولے حسین باندھ کے رومال فاطمہ بھرکہ بنا رہا ہوں مقدر قریب سے لمبے سفر کے بعد بھی چہرے پہ تازگی سجاد جیسے آئے ہیں چل کر قریب سے لمبے سفر کے بعد بھی چہرے پہ تازگی سجاد جیسے آئے ہیں چل کر قریب سے دیکھیں چار مصرے بلکل تازے میں نے کہہ ہیں کہ میں قید میں بھی رہوں پر رہوں گی شہزادی دیکھیں زفر بھائی بلکل تازے چار مصرے میں قید میں بھی رہوں پر رہوں گی شہزادی تو تخت پہ بھی رہے پر غلام زیادہ ہے میں قید میں بھی رہوں پر رہوں گی شہزادی تو تخت پہ بھی رہے پر غلام زادہ ہے یزید لاکھ ہو غربت کہا سکینہ نے کفن میں تُس سے نہیں لوں گی میرا وعدہ ہے یزید لاکھ ہو غربت کہا سکینہ نے کفن میں تُس سے نہیں لوں گی میرا وعدہ ہے یزید لاکھ ہو غربت کہا سکینہ نے کفن میں تُس سے نہیں لوں گی میرا وعدہ ہے کفن میں تُس سے نہیں لوں گی میرا وعدہ ہے چار نصرے اور کے پیش کرتا ہوں سلوات بھیجی محمد علی محمد کے پہ حبیب ابن مظاہر وحبِ قلبی جونوں ہر جیسے حبیب ابن مظاہر وحبِ قلبی جونوں ہر جیسے میرے ساتھی یہ ہوتے تو نیا ایتی حاصلہ دیتا یہ کون کہہ رہا ہے حبیب ابن مظاہر وحبِ قلبی جونوں ہر جیسے میرے ساتھی یہ ہوتے تو نیا ایتی حاصلہ دیتا کہا گاندھی نے گر ایسے بہتر مجھ کو مل جاتے تو ہندوستان کو لمحوں میں آزادی دیا دے کہا گاندھی نے گر ایسے بہتر مجھ کو مل جاتے تو ہندوستان کو لمحوں میں آزادی دیا دیتا کہا گاندھی پھر ایسے بہتر مجھ کو مل جاتے تو ہندوستان کو لمحوں میں آزادی دیا دیتا حج میں ہو مسروف سرور کی زیارت چھوڑ کر یہ بھی کلام بلکل نیا پڑھڑا ہوں حج میں ہو مسروف سرور کی زیارت چھوڑ کر ایک عبادت کر رہے ہو ایک عبادت چھوڑ کر حج میں ہو مسروف سرور کی زیارت چھوڑ کر ایک عبادت کر رہے ہو ایک عبادت چھوڑ کر جانبے کربو بلا بڑھ جاؤ ورنہ حاجیوں کام واجب بھی نہ آئے گا یہ سنن چھوڑ کر حج میں ہو مسروف کرور کی زیارت چھوڑ کر ایک عبادت کر رہے ہو ایک عبادت چھوڑ کر جانبِ کربو بھلا بڑھ جاؤ ورنہ حاجیوں کام واجب بھی نہ آئے گا یہ سنت چھوڑ کر کون ہے جو چھوڑ دے دنیا میں تخت و تاش کو کون ہے جو چھوڑ دے دنیا میں تخت و تاش کو صرف حیدر نے دکھایا بادشاہ چھوڑ کر کون ہے جو چھوڑ دے دنیا میں تخت و تاش کو صرف حیدر نے دکھایا بادشاہ چھوڑ کر حشر میں ان سے مسلمانوں ہے امیدِ وفا جو چلے آئے تھے پیغمبر کی مئیہ چھوڑ حشر میں ان سے مسلمانوں ہے امید وفا جو چلے آئے تھے پیغمبر کی مئیہ چھوڑ کر لے گیا ازغر شہادت کا شرف اے حرمولا لے گیا ازغر شہادت کا شرف اے حرمولا تیرے حصے میں گیا ہے صرف لانت چھوڑ کر لے گیا ازغر شہادت کا شرف اے حرمولا تیرے حصے میں گیا ہے صرف لانت چھوڑ کر تیرے حصے میں گیا ہے صرف لانت چھوڑ کر سورہ عمران کی تفسیر کیا سمجھیں گے وہ پڑھتے ہیں اخبار جو قرآن کی آیت چھوڑ کر پڑھتے ہیں اخبار جو قرآن کی آیت چھوڑ کر ہے مدینے میں ہنفیہ کربلا میں ہے جری ایک قیامت لائے سرور ایک قیامت چھوڑ کر ہے مدینے میں ہنفیہ کربلا میں ہے جری ہے مدینے میں ہنفیہ کربلا میں ہے جری ایک قیامت لائے سرور ایک قیامت چھوڑ کر غیظ آجاتا اگر سجاد کو دربار میں غیظ آجاتا اگر سجاد کو دربار میں بھاگ جاتا شام کا حاکم حکومت چھوڑ کر قوم والوں یہ عزاداری ہے ایک مظلوم کی فرش مجلس پہ چلے آؤ سیاست چھوڑ کر قوم والوں یہ ازاداری حق مظلوم کی فرش مجلس پہ چلے آؤ سیاست چھوڑ کر آخری میں ایک مطلع چار پانچ شر آپ کی ذہمت تمام کہ ایک کربو بلا سے جن کو ہوئی معرفت نہیں کربو بلا سے جن کو ہوئی معرفت نہیں ان حاجیوں کے حج کی کوئی اہمیت نہیں کربو بلا سے جن کو ہوئی معرفت نہیں ان حاجیوں کے حج کی کوئی اہمیت نہیں کربو بلا سے لوٹ کے کہنے لگے ملک جنت میں لگ رہا ہے کوئی خاصیت نہیں کربو بلا سے جن کو ہوئی معرفت نہیں ان حاجیوں کے حج کی کوئی سمر بھائی دیکھیں آپ کے جانب سے شیر پڑھ رہا ہوں کربو بلا سے جن کو ہوئی معرفت نہیں ان حاجیوں کے حج کی کوئی اہمیت نہیں کربو بلا سے لوٹ کے کہنے لگے ملک جنت میں لگ رہا ہے کوئی خاصیت نہیں غربت میں بھی کراکا ہوں میں محفیل حسین مجدی سمجھ رہا ہے میری حیثیت نہیں مربت میں بھی کراتا ہوں میں فلے ہوتا ہے مفتی سمجھ رہا ہے میری حیثیت نہیں مفتی سمجھ رہا ہے میری حیثیت نہیں دل سے لگا کے جون کو سرور نے یہ کہا ہم شخص دیکھتے ہیں کبھی شخصیت نہیں دل سے لگا کے جون کو سرور نے یہ کہا ہم شخص دیکھتے ہیں کبھی شخصیت نہیں جس پہ کبھی لگا نہیں عباس کا علم کس وقت گر پڑے وہ بھروسے کی چھت نہیں جس پہ کبھی لگا نہیں عباس کا علم کس وقت گر پڑے وہ بھروسے کی چھت نہیں عابد نے صاف صاف یہ خدبے میں کہہ دیا تجھ کو پتا یزید تیری ولدیت نہیں آخری شعر اس کلام کا تک جو خاموچ تھے یہ آخری شعر پہ انشاءاللہ ضرور بولیں گے آپ کی زحمت تمام آخری شعر مولا ابباس کے چاہنے والوں کے لیے تحفے کے طور پر اگر قاقیے کے ساتھ انصاف ہوا ہو تو آخری منمتہ کربو بلا سے جن کو ہوئی معرفت نہیں ان حاجیوں کے حد کی کوئی اہمیت نہیں کربو بلا سے لوگ کے کہنے لگے ملک جنت میں لگ رہا ہے کوئی خاصیت نہیں غربت میں بھی کراتا ہوں میں میں ملے ہوتا ہے مفتی سمجھ رہا ہے میری حیثیت نہیں دل سے لگا کے جون کو سرون یہ کہا ہم شک دیکھتے ہیں کبھی شخصیت نہیں اس میں کبھی لگا نہیں ابباس کا علم کس پس نے گر پڑے بھروسے کی چھت نہیں عابد نے صاحب باپ کے خدبے میں کہے دیا کس کو پتا یزید تیری ولدیت نہیں ابن زیاد چھوڑ کے نہرِ قرآد بھاگ اب باس آگئے تو تیری خیریت نہیں باہر یہ محفل کی طریقے آپ سبھی ادرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ محفل گریس سار کے لئے منتوئی ہوتی آپ سبھی ادرات کا شکریہ